مہین راشت پتی چناؤ کے لیے ویپکشو کے امیدوار یشونت سنہا نے سوموار کو اپنا نامانکن داکل کیا از دوران کانگریس نیتر راہل گاندھی ان سی پی سپریمو شرط پوار اکیلے شیادو سمیں تمام بڑے نیتا ان کے ساتھ موجود رہے راشت پتی پت کے لیے چناؤ اٹھارے جولائی کو ہونا ہے اکیس جولائی کو کاؤنٹنگ ہوں گی اور یو پی اے نے اپنے ساجہ امیدوار کے طور پر گڑھوندن کے طور پر یشونت سنہا کا نام جو ہے وہ سامنے رکھا ہے آج سبھی نیتا ان کا نامانکن داکل کرنے کے لیے پہنچے اس سے پہلے جب ان ڈی اے کی امیدوار دروپدی مرمو نے اپنا نامانکن داکل کیا تو پردھان منطری موڈی سمیت باجپا شاہست راجوں کے تمام موکمنطری اور کیمنٹ منطری ان کے ساتھ موجود تھے اور تصویروں میں آج دیکھا جا سکتا ہے انہیں نامانکن کرتے ہوئے راہل گاندھی شرط پوار اکیلیش یادو جہرام رمیش تمام بڑے نیتا و بکشی نیتا ان کے ساتھ موجود رہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ سیتہ رام یچوری اکیلیش یادو شرط پوار جہرام رمیش راہل گاندھی تمام بڑے نیتا موجود ہیں سوشیل ہمارے ساتھ نیوز روم سے جڑے ہیں ہمارے سائیوگی سوشیل آج یشونت سنہا کا نامانکن بھی اور ایک کوشش وپکشی ایک جڑتا کو دکھانے کی تصویر کے ذریعے یشونت سنہا جو سنیوکت امیدوار ہیں یو پی اے کے انہوں نے آج نامانکن داخل کیا اور جس طرح سے درابدی مرمو جو انڈی اے کی کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے نامانکن کیا تو اس وقت شکتی پردرشن دیکھی گئی تھی اور کس طرح سے تمام چاہے وہ پردھان منتری ہوں پردھان منتری نیریندر موڈی تھے راجنات سنگھ تھے اور ساتھ ہی گریہ منتری سمیں تمام کیبنیٹ منتری اور کئی مکھے منتری بھی اس میں شامل ہوئے تھے ویسا ہی کچھ دکھانے کی کوشش کی گئی جس اس ہے یو پی اے کینڈیٹ نے جب نامانکن کیا تو اس دوران راہول گاندھی ملک آرجون کھڑگے نیشنل کانفرینس سے جو فاروق عبداللہ ہیں وہ تھے ماکپا سے سی طرح میچوری ان کو وہ تھے جیند چودھری بھی نظر آئے اکھلیش یادو رامگوپال یادو سمیت تمام او بڑے نام جو شامل ہوئے اور ٹی آرے سمیت کئی پارٹیوں نے سمرتھن کا دعویٰ بھی کیا سترہ پارٹیوں کا سمرتھن ہی نے ہے اور ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی ملک آرجون کھڑگے نے اس کے بعد بات کیا نامانکن کے بعد میڈیا سے اور انہوں نے کہا کہ جو انڈی اے ہیں انہیں ہلکے میں نہ آکے ویپکش ایک جھوٹ ہوگا اور نشطی طور پر کہیں نہ کہیں انڈی اے پرتیاشی پر بھاری پڑے گا لیکن کشو جس طرح سے ابھی سمیت کرن دکھ رہے ہیں پانچ لاکھ چھبیس ہزار ووٹ انڈی اے کے پاس ہے اور ایسے میں تیرہ ہزار ووٹوں کی اور ضرورت ہے جیتنے کے لیے کھل تو تیرہ ہزار ووٹ جو ہے اس میں سے نوین پٹنائک ہیں جن کی اکتیس ہزار سے زیادہ ووٹ ہے بی جی ڈی کی اور پانتالیس ہزار سے زیادہ جگن ری ڈی کی ووٹ ہے جو اندھر پردیش کے مکہ منتری ہیں ان کی پارٹی کی تو نشطی طور پر ان دونوں نے سمرتن کر دیا ہے بہجن سماج پارٹی نے بھی سمرتن کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں پلڑا جو بھاری ہے اوہ انڈی اے کینڈیٹ کی ہے لیکن ابھی آج نمانکن بھرے ہیں یشونت سنہا اور وہ کوشش میں لگے ہیں ساؤت سے اپنا چناؤں پرچار شروع کریں گے سبھی پارٹیوں سے وہ ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد نورت تک آئیں گے یعنی اتری بھارت تک ہو آئیں گے انہوں نے پردان منتری کاریالے میں بھی فون کیا تھا راجنات سنگھ کے کاریالے میں بھی فون کر سمرتن مانگا تھا اور آمومن راشت پتی چناؤں میں جو کنڈیٹ ہوتا ہے وہ سب سے اپنا ووٹ مانگتا ہے وہ بھی ووٹ مانگ رہے ہیں اور کوشش ہے دیکھنا ہے کہ کیا ویپاکش ایک جھوٹ ہوتا ہے چونکہ ویپاکش ایک جھوٹ بھی اگر ہو جائے تو دیکھئے جو سمی کرن کہہ رہے ہیں اس کے مطابق BJD اور جگن ریڈی کی پارٹی انہوں نے جس طرح سے سمرتن کیا ہے اس سے صاف لگ رہا ہے کہ جو NDA candidate ہے ان کا جیت تیہ ہے ان کی جیت پکی ہے پھر بھی یہ چناؤں ہے اور چناؤں اسی کو مانتے ہوئے UPA candidate پورے جوڑ سور سے اپنے چناؤں پرچار میں آج سے جھوٹیں گے اور اس کو لے کر آج چار ساڑھے چار بجے کے آسپا سنسط بھون سے ہی ایک پریس وارتہ بھی کریں گے پریس کانفرینس بھی بڑھائی گئی ہے اور اپنی بات رکھیں گے سوشیل اگر باڑی لینگویج کی بات کی جائے یشونت سنہا کی تو اسے دیکھتے ہوئے کشل راز نیتا کا یہی پریبھاشا شاید ہوتا ہے کہ وہ اپنے بوڑی لینگویج سے کبھی یہ شو نہیں کرتا کہ اس کے حالات کیا ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے آمون بیپکش کے امیدوار ہیں لیکن ہم سمی کرن دیکھیں جیتہار ووٹ سے ہوتی ہے اور ووٹ کا جو سمی کرن کہہ رہا ہے اس سمی کرن کے ادھار پر UPA پرتیاشی کے پاس سمی کرن نہیں دیکھ رہا ہے پہلے بھی 48% NDA کے پاس ووٹ تھا اور دو پرسنٹ کے لیے جدو جہد کر رہی تھی انڈیا پرتیاشی جس میں تین پارٹیوں کے سمرتن مل گئے اور تین پارٹیوں کے سمرتن کے بعد مانا جا رہا تھا کہ وہ دو پرسنٹ کا مسئلہ تھا تیرہ ہزار ووٹ چاہیے تھا اور وہ ووٹ ویلو بڑھ کر لگ بھگ پچاس ہزار سے اوپر ہو گیا تو نیشی طور پر اب تو کوئی کنٹو پرندو ہے نہیں پھر بھی جس طرح سے انہوں نے پتر لکھا ہے سبھی بھی پکشی دلوں کو اور انہوں نے اس پتر میں یہ لکھا ہے کہ جو دیش ہے وہ گلت راہ پہ ہے وہ جنتہ کی آواز بنیں گے اور کئی ایسے کانون میں بدلاؤ کریں گے انہوں نے یہ بیان بھی دیا جیشانت سینہ نے کہ کندری ایجنسیاں جتنی ہیں چاہیے ایڈی ہو سی بی آئی ہو یہ تمام ایسی کندری ایجنسیاں ہیں ان کی جو کاریوائی ہے کہیں کنٹرل گورنمنٹ کی ایک کٹ پتلی ہیں اس پر وہ راشت پتی اگر بنتے ہیں تو اس پہ کاروائی کریں گے اس پہ نیچے طور پر نکیل کسیں گے ساتھ ہی بھارت کی جنتہ کی آواز بننے کی انہوں نے بات تمام طرح کی باتیں جی ٹھیک ہے سوشیل بہت شکریہ آپ کا ایجانکاریاں سازہ کرنے کے لئے بہت دنیمات آپ کا